ان کی عزت کرتے ہیں انترام کرتے ہیں ان کی جوئی کرتے ہیں حوصلہ اوزائی کرتے ہیں اور ان کی سرپرستی کرتے ہیں میری ملا جناب حافظ سید محمد بہتی فیکس ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کے عزاق ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام علی رسول کریم درد دل پاسے وفا جذبہ ایمہ ہونا درد دل پاسے وفا جذبہ ایمہ ہونا آدمیت ہے یہی اور یہی انسا ہونا کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا ہوگا مہربان عرش بری پر محترم حضرات آج کی اس بزم میں مہمان خصوصی کی حصے سے تشریف لائے حاجی اکبال صاحب حاجی اکبال صاحب کے ملنے کے بعد جو ہمارا میشن پچھلے بیس سال سے چل رہا تھا عوام کی خدمت کا عوام کو فیض پہنچانے کا عوام کے دکھ درد اور تکلیفوں کو دور کرنے کی کوشش کرنے کا لوگوں کیلئے ان کی ایک آواز پر ان کے دروازے پہنچنے کا مہاجی صاحب کے ملنے کے بعد ہمارا میشن کاسی حد تک کامیاب ہوگی ہے الحمدلہ علاج تنظیم آج سے دس سال پہلے مسلم یور بردر سکر پردیش کی بنیاد ڈالی گئی اس فریدی پور میں اور اس فریدی پور سے نکلنے کے بعد یہ تنظیم مظفر نگر ہوتے ہوئے بیرون سوبہ یعنی بیہار کے سہلاب میں پہنچی اور اس کے بعد گلی محلہ ایک ایک شہر اور ایک ایک گاؤں اور ایک ایک بستی میں اس تنظیم میں جا کے کام کی جو لوگ پہلے دن جڑے تھے الحمدللہ وہ آج تک جڑے ہوئے ہیں ہمارے خزانجی کاری محمد یورو صاحب ہمارے صدر حافظ بلال صاحب نائب صدر کاری سید شاہ پیسر صاحب اسی طرح سے ہمارے آمیر پتھان صاحب کاریہ گلہ صدیقی صاحب کپیل صدیقی صاحب جو بھی ہمارے ساتھ میں موجود ہیں ان لوگوں نے ہوسکا دیا اور تنظیم کو ہر دن آگے بڑھانے کا کام کیا یہ سب ممکن ہوا ہماری ماں کی دعاوں کی بدولت جدو نے سکھایا کہ کیسے خدمت کرنی ہے کیسے لوگوں کی آواز پر لبیک کہنا ہے کیسے لوگوں کی دکتہ دور دور کرنے کی کوشش کرنے ہیں آج سال سال کی عمر ہونے کے بعد بھی وہ لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے ہر وقت اپنی فکر کیے بغیر دور بھاگ میں لگی رہتی ہیں والد مرحوم کے انتقال کے بعد انہوں نے جس طرح سے تربیت کری اور جس طرح سے آگے بڑھانے کا کام کیا اور جس طرح کی تعلیم و تربیت دی وہ عدم دوئلہ خل میدان میں اور ہر ہر قدم پر کام آتی ہے اسی درائے ہاں پہ حکماتیں موجود ہیں جنہوں نے بچپن سے لے کر آج تک ہم کو کس طرح سے میدان میں کام کرتے ہو دیکھا ہے وہ پرمین باجی ہوں وہ سربری آپ پاؤں یا ہماری نشو آپ پاؤں یا زیبون آپ پاؤں ان تمام خواتین نے دیکھا کس کس طرح سے ہماری مانے شگل کرنے کے بعد اور تقریفیں اٹھانے کے بعد اس نشن کو آگے بڑھایا الحمدللہ جب وہ بیار کے سیلاب آیا تھا کباہ کن سیلاب اور اس طرح کے سیلاب جس میں کانیون صاحب اپنی جانگ کو جوکم میں ڈال کر ایک ایک گلی محلے تک ایک ایک گاؤں تک جو پل بھہ گئے تھے سیلاب میں جو گاؤں بھہ گئے تھے سیلاب میں جو آبادیاں دور جاکت کے بسی ہوئے تھیں وہاں تک ہمارے ساتھ شانے سے شانہ ملا کر اور قدم سے قدم ملا کر اس سیلاب میں چلے ہم ان کے بھی شکر مزان ہیں حاجی اکبال احمد صاحب کیلئے جتنے بھی الفاظ کہہ جائے وہ کم ہیں ابھی جیسے کہ ہم نے کہا کہ جو خادم ملت آوار آپ کو دیا گیا تاریوی بیداری کا انسنس لیں وہ تو صرف ہماری تنظیم کو بڑھانے کے ذریعہ ہے اصل ایوار جو ان کو دیا جائے گا وہ شافعہ محشر کے ہاتھوں میدان محشر میں انشاءاللہ دیا جائے گا جب حوض کوسکر کا جام ملے گا جب اللہ تعالیٰ شانوں کے عرش کے سائے میں جنہا ملے گی انشاءاللہ سب سے بڑا اعزاد ہوگا اس کے بعد جنردی فیوڈوس کی شکل میں وہ اعزاز ملے گا اور وہ مہاں پر اللہ تعالیٰ شانوں کا دیدار سب سے بڑا اعزاز ہوگا وہ انشاءاللہ ملے گا آپ سب لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کوششوں کو قابشوں کو محنتوں کو اخلاص کو اللہ حیرت کو قبول فرمائے میں افسر ایک بات کہا کرتا ہوں اپنے پروگرام میں بھی میٹنگ میں بھی اور اس طرح کے پروگراموں میں بھی کہ خدمت خلق کرنے کے لیے آپ کا ماندار ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ آپ کا دلدار ہونا ضروری ہے کسی لکنوں کے اندر اتنے کروڑ پتی عرب پتی لوگ پڑے ہوئے ہیں لیکن وہ لوگ دوسروں کو دچھوڑ بھی ہے اپنے گھر والوں کو اپنے مال و دولت سے فائدہ نہیں پہنچا نہیں بلکہ ان کی اولادیں ان کے ورسہ انتظار کرتے ہیں کہ جب وہ دنیا سے جائیں تو یہ مال و دولت ان کے کام ہے اس طرح کے لوگ بھی دنیا میں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ جن کو جذبہ دیتا ہے جن کو دل دیتا ہے اور جن کو اللہ تعالیٰ سخاوت کا جود و سخاہ کا جن کو یہ جذبہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ پھر ان سے کام دیتا ہے اس لیے اپنی حیثیت کے مطابق ہم میں سے یہاں پہ موجود ہمارے بھائی ہماری ماں بہنیں ہمیشہ یہ سوچیں اپنے کیسے لوگوں کی کام آسکیں جتنا بھی اور جیسے بھی ہم لوگوں کے کام آسکتے ہیں اسے پیچھے نہ ہٹیں چاہے وہ کسی کو گرمی کے موسم میں پھنگا پانی پھلا دینا ہو یا سردی کے موسم میں کسی کے لیے آگ کا انتظام کر دینا ہو کسی کے لیے لحاف اور کنبل کا انتظام کر دینا ہو کسی بھوکے کو ایک پت کا کھانا کھلا دینا ہو کسی دھوک میں تپر ہے شخص کو سایہ دے دینا ہو یہ تمام چیزیں فدمت خلق میں آتی ہیں چاہے وہ ایک پودا لگا دینا ہو چاہے وہ ایک پیو لگا دینا ہو یہ تمام کی تمام چیزیں صدقے جا دیا ہیں اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حاجی اقبال صاحب کو اور ہماری والدہ صاحبہ کو جزائے کر دینا اور اس کے بعد ایک چیز جو لوگ اتھر کہنے میں شروعاتے ہیں حالا کہیں یہ ہماری والدہ نے جو ہمارے لئے انتخاب کیا وہ حمد اللہ ہمارے لئے بہت کارامت ثابت ہوا زندگی کی حضر مور پر اور حضر قدم پر اگر انسان دھر میں سکون نہیں ہے اگر انسان دھر والوں کی طرف سکون نہیں ہے تبھی اس کی متخلق کر سکتا ہے ونہ لوگوں کی آزی زندگی تو گھر کے مسئلے سے جانے بھی نکل جاتی ہے ونہ لوگوں کی زندگی باہر گیا ہے تو اس کو گھر کی تینشن لگی ہوئی ہے اور گھر میں آیا ہوا ہے تو اس کو گھر میں سکون سنیر ہمیں دیا جا رہا ہے اس طرح کے معاملات بھی آپ لوگ لکھتے ہیں تو آپ لوگ بھی اگر گھر کے اندر دینی ماہور بنائیں گی تو گھر جو ہے جنت کا گہبارہ بن جائے گا گھر جو ہے جنت جنت کلا بن جائے گا اور گھر میں چین و آفیت رہے گی پھر آدمی جو ہے اس کو بھی سکون ملے گا اور وہ جا کر کے دین کے کام خدمت کے کام انجام دے سکے گا ایک ضروری اعلان جو ہم کردے نہ ضروری سمجھتے ہیں کہ ابھی ڈیو سال پہلے عورتوں کے اندر دین کا جذبہ بیدار کرنے کی غرض سے عورتوں کا دینی اجتماع شروع کیا گیا تھا ہر مہینے کے پہلے جمعہ کو اور ہم دو کہاو پابندی کے ساتھ ہمیں جب سے اجتماع شروع ہوا ہے ابھی تہیں ایک بار بھی ناغہ نہیں ہوا یہاں پہ خواتین بڑی تعداد ہیں ہمارے مرد حضرات بھی بہار ہیں سب کے لیے یہ گزارش ہے کہاں پر کاری یونس کا موجود ہے آپ کے گھر پہ وہ عورتوں کا اجتماع ہوتا ہے ہر مہینے کے پہلے جمعہ یعنی کل پہلا جمعہ اس سال کا اس مہینے کا پہلا جمعہ کب ہے کل ہے کل انشاءاللہ تین بجے سے وہ اجتماع ہوگا کاری یونس کا آپ کے مکان پر تین بجے سے چار بجے سے ایک گلتے کے اجتماع ہوتا ہے عورتوں کے لیے ہوتا ہے پندے کے ساتھ ہوتا ہے اس لئے تمام خواتین جو یہاں پر موجود ہیں یا جو نہیں آئی ہیں یا جو مرد موجود ہیں وہ اپنے گھر کی عورتوں تک اس پیغام کو پہنچا دیں اس کا انشاءاللہ بہت نفع ہوگا دوسری بات ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت دین کے مطابق کریے مگر آپ نے اولاد کی تربیت دین کے مطابق کری وہ آپ کا خیال بھی رکھ کر گی اور آپ کا نام بھی روشن کرے گی اور انشاءاللہ دین کے مطابق وہ عمل کر کے آپ کے لیے زخیر آخرت بنے گی صدقہ جاریہ یعنی سے کہ کسی نے ایک پیر لگا دیا کسی نے ایک ہنگ پیر لگوا دیا یا کسی نے راستہ بنوا دیا اسی طرح سے یہ اولاد جو ہے آپ کی یہ بھی صدقہ جاریہ ہے اگر نیک اولاد ہیں تو آپ کے مطابق کے بعد بھی وہ جو بھی نیک عمل کرے گی اس کا ثواب بھی آپ کو ملتا رہے گا اس لئے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ دینی اشتماع جو شروع کیا گیا ہے اس میں آپ لوگ ضرور آیا کریں کل انشاءاللہ تین بجے سے کل جمعہ کے بعد تین سے چار ایک گنتہ اشتماع ہوگا کاری یعنی صاحب کے گھر میں اس میں آپ سب تو پہنچیں اور ہمارے لئے بھی دعا کریں کہ اللہ دعا کردہ شان ہو ہم سب لوگوں کو جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرمائیں اور جو آپ سب کی دعاوں سے چھوٹا سا عمل ہو رہا ہے کارے خیر ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے وآخرا دعوان اللہ رب العالمین